جو ایسا اچھا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں کتبِ سماوی پر ایمان لاتے ہیں یومِ نُونا بالغیب جو ان کا عقیدہ ہے آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اولائکا علیہ دم ربہم و اولائکا ہم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ بفضل ہی تعالی صدقہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان تو اس بھی رحمت اللہ علیہ درسِ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ زندگی کی محلت بکشے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے کالا ہم نے صورت بقرہ شریف سے یومِ نونہ بلغیب تک پڑھا تھا وزات ہو گئی تھی کہ مومنوں اور متعقیوں کے صفات یہ ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتَ وہ نماز قیم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ جُنْفِقُونَ اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے راستے میں خرج کرتے ہیں تو تحقین کی صفات ہیں پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی یومِنونہ بلغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں عقیدے کے پکے ہیں یعنی شاک میں نہیں پڑتے دوسرے نمبر پر فرمایا یقیمُنَ الصَّلَاتَ وہ نماز کے پابند ہیں نماز پر ہمیشہ کی اکتیار کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاة و مراج المومنین نماز مومن کے لئے مراج ہے اور نماز قربِ الٰہی اور مارفتِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے اور نماز نماز سے پاکیزگی اور طہارت کا درس ملتا ہے اور نمازی بندہ پاک و صاف رہتا ہے یہ متقین کی صفت ہے پھر تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی بَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ ایک درخت ہے اس کی شاکھیں جس کے ہاتھ میں ہیں یعنی وہ سخی مرد خدا کا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے دوزک میں ایک شجر ہے اس کی شاکھیں جس کے ہاتھ میں ہیں وہ انسان بخیل ہوتا ہے یعنی اس دنیا میں اس لیے سخی کا مراتبہ بہت بلند ہے تو اللہ تعالی نے جو متقین کی صفات و اوصاف حمیدہ بیان کیے تو ان میں یہ پیاری صفات ہوتی ہیں غیب پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے نماز کے بھی وہ پابند ہوتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ تعالی کے راستے میں بھی خرج کرتے ہیں چلاچے فرمایا وَاللَّذِنَا يُؤْمِنُونَا بِمَا اُنزِلَا اِلَيْكَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَاتِهُمْ یوں کے نون یہ جو متقین ہیں ان کے اوصاف میں سے ہے جو اللہ تعالی نے کتبِ سماوی انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائیں تو رات زبور انجیل جو آسمانی صحیفِ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے یہ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ لاریب مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے قلبِ اطحر پر میں نے نازل فرمائی اس پر بھی ان کا پورا پورا ایمان ہے وَبِالْآخِرَاتِهُمْ يُوْكِ نُونَ اور یہ سات آخرت کے پکہ یقین رکھتے ہیں اسلام نے ہمیں جو آخرت کا کنسپٹ دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا قیدہ ہے کہ یہ دنیا چاند روزہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ دنیا مومنوں کے لئے قید کھانا ہے کافروں کے لئے جنت ہے پھر اللہ کے سچ نبی نے فرمایا مَا ثَلُوْ حَذِهِ الدُنْجَا مَا ثَلُوْ صَحُبْ شُكَّ مِنْ اَوَّلِهِ الٰآخِرِهِ فَبَاقِيَا مُتْعَلَّقَنْ بِخَيْتٍ فِي آخِرِهِ فَيُوْشَكُوْزَلِكَلْ خَيْتُوَنْ يَنْ قَاتِهَا اَوْكَمَا كَال اللہ کے محبوب نے فرمایا اس دنیا کی مثال تو ایک کپڑے کی ہے یعنی جس کو دکاندار پھارتا ہے فَبَاقِيَا مُتْعَلَّقَنْ بِخَيْتٍ فِي آخِرِهِ پھٹا ہوا کپڑا ایک دھاگے سے اٹک جاتا ہے فَيُوْشَكُوْزَلِكَلْ خَيْتُوَنْ يَنْ قَاتِهَا قریب ہے کہ وہ دھاگہ بھی ٹوٹ جائے یہ دنیا کی حقیقت ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو متعقی ہیں وہ دنیا سے لو نہیں لگاتے آخرت پر ان کا پورا یقین ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا جو اچھائی کرے گا وہ بھی بدلہ پا لے گا اور جو ذرہ برابر برے ہی کرے گا وہ بھی اس کی سزا کو پا لے گا تو اس لیے فرمایا جو مومن ہیں ہم جو کے نون بِالآخراتِ ہم جو کے نون وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے متاقین کے لیے جو فیصلہ سنایا جو ایسا اچھا قیدہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں کتبِ سماوی پر ایمان لاتے ہیں یومنونہ بِالغیب جو ان کا عقیدہ ہے آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِرَبِّهِمْ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں نجات پانے والے ہیں کیونکہ یہ متاقی ہیں یہ سیرت میں اچھے ہیں یہ کردار میں اچھے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اور اس لئے اللہ نے فیصلہ سنا دیا اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِرَبِّهِمْ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ فلاح اور نجات پانے والے ہیں سبحان اللہ سورة بقرہ کے ابتدائی حصہ میں اللہ نے مومنین متحقین کی تعریف کی اور مارد و زن جو پریز و گار متحقی ہیں ان کے لئے کامیابی بھی ہے اور نجات بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ان متحقیوں کے زمرہ میں ایک ادنا سا تقوے والا بنا کر اٹھائے وما علینا اللہ البلاغ المبین